اسلام علیکم کیا آج جی دوستو سب خیریہ سے ہیں ٹھیک ہیں جی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل سپورٹس این نالج ورلڈ میرا نام ہے جی محمد مجاہد دوستو آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پنجاب پولیس میں جن امیدواروں نے کانسٹیبل لیڈی کانسٹیبل ڈرائیگر کانسٹیبل اور ٹریفک اسسٹنٹ یہ سامنے کے لئے درخواستیں دی تھی تحریری امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں ان کے انٹرویو کا شیڈول جاری کا دیا گیا جی ڈسٹرک پولیس مظفرگڑ کی طرف سے یہ انٹرویو کب اور کہاں ہونا ہے اس کا میرٹ کس طرح سے بنے گا اور اس کے علاوہ ہم آپ کو دوستو کچھ بتائیں گے انٹرویو کے حوالے سے کہ انٹرویو میں کس طرح کے سوال آپ پوچھے جا سکتے ہیں انٹرویو کے لئے کس طرح کا لباس پہننا ہے یہ ساری تفصیلات دوستو ہم آپ کو اس سے آگاہ کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے دوستو تو چلیے دوستو تفصیل کے ساتھ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس سوالے سے جی دوستو ڈسٹرک پولیس مظفرگڑ کی طرف سے یہ شیڈول جاری ہوا ہے ایسے امید واران جنہوں نے برائے بھرتی کانسٹیبل ریفک اسسٹنٹ کے لیے درخواستیں گزاری ہوئی تھی جی یعنی کہ اس نے کانسٹیبل پہ بھی درخواست دی ہوئی تھی ٹریفک اسسٹنٹ کے لیے بھی درخواست دی ہوئی تھی وہ اپنا تحریری بیان حلفی سٹام پیپر انہوں نے آج مورخہ چھبیس تین دوہرہ چوبیس تک ڈسٹرک پولیس آفیس مظفرگڑ میں جمع کرانا تھا کہ وہ کون سی ایک سیٹ پر انٹرویو دینا چاہتے ہیں یعنی کہ ایسے امیدوار جو دو اسامیوں پہ درخواستیں دیئے کھڑے تھے اور وہ کامیاب ہوئے ہیں جی انہوں نے اچھے نمبر حاصل کی ہیں تو وہ اپنی تحریری درخواست جو ہے وہ اسٹام پیپر کے اوپر جمع کریں گے جس ٹک پولیس آفیس مظفرگڑ میں کہ جی ہم کانسٹیبل کے لیے انٹرویو دینا چاہتے ہیں یا ٹریفک اسسٹنٹ کے لیے ایسے امیدواران میل امیدواران جنہوں نے تحریری امتحان میں چونسٹھ یا اس سے زائد نمبر حاصل کیوں ہوں صرف وہ جمع کرا سکتے ہیں جی اسٹام پیپر اس کے علاوہ فی میل کینڈیڈیٹس جو ہیں جنہوں نے تحریری امتحان میں چون یا چون سے زائد نمبر حاصل کی ہوئے تھے وہ بھی اسٹام پیپر جمع کریں گی کہ ہم نے جو ہے ٹریفک اسسٹنٹ کے لیے انٹرویو دینا ہے یا لیڈی کانسٹیبل کی پوسٹ کے لیے انٹریو دینے تو دوستو یہ جو آپ جمع کر آ دیں گی اس ٹام پیپر اس کے بعد جو ہے آپ کا شیڈول جاری ہوگا اب شیڈول ویسے بتاتے ہیں جی انٹریو کب ہونے ہیں مورخہ ستائیس تین دوہزار چوبیس کو پنجاب پولیس کانسٹیبل لیڈی کانسٹیبل جنہوں نے سرسٹھ یا اس سے زائد نمبر حاصل کی ہوں گے وہ انٹریو دیں گے ستائیس تین دوہزار چوبیس کو اٹھائیس تین دوہزار چوبیس کو ان امیدواروں کانسٹیبلوں کا جو ہے انٹریو ہوگا جنہوں نے چون سٹھ یا اس سے زائد نمبر حاصل کی ہوں جبکہ لیڈی کانسٹیبل جنہوں نے چون یا اس سے زائد نمبر حاصل کی ہوں گے ان کا انٹریو بھی اٹھائیس تین دوہزار چوبیس کو ہوگا اس کے علاوہ ڈرائیور کانسٹیبل جنہوں نے ساٹھ یا ساٹھ نمبر سے زائد حاصل کی ہوں گے ان کا انٹرویو بھی دوستو ہوگا اٹھائیس تین دوہزار چوبیس کو جبکہ ٹریفک اسسٹنٹ کا جو شیڈول ہے وہ ہوگا جی اس وقت جاری جب آپ بیان حلفی جمع کرا دیں گے کہ ہم نے کون سی سیٹ کے اوپر جو ہے وہ انٹرویو دینا ہے تو یہ اس کا شیڈول بعد میں جاری ہوگا اب دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں جی انٹرویو کس طرح کا ہوتا ہے اس میں عموماً کس طرح کے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کی جو سیلیکشن ہے اس کا دار و مدار ہوتا ہے آپ کے انٹرویو کے اوپر نمبر آپ نے تحریری امتحان میں اچھن حاصل کر لی ہے اب آپ کے انٹرویو کے اوپر سارا دار و مدار ہے کیونکہ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ جو پروسس ہے وہ تو ہوگا سیلیکشن کا تو دوستو بیس نمبر کا یہ انٹرویو ہوتا ہے بیس نمبر میں سے جو میکسیمم حاصل کرے گا نمبر اس کے نمبروں کو ریٹرن ٹیسٹ جو آپ نے دیا تھا اس کے نمبر میں شامل کر دیا جائے گا پھر سیٹوں کے حساب سے جو ہے آپ کو سیلیکشن آپ کی کی جائے گی جس کے زیادہ نمبر ہوں گے جب وہ امید واران کامیاب بھی ہوں گے سیلیکٹ بھی ہوں گے تو دوستو انٹرویو جو ہوتا ہے اس میں آپ کا کانفیڈنس لیول چیک کیا جاتا ہے کہ جب آپ کمرے میں انٹر ہوتے ہیں آپ کا کانفیڈنس کس طرح کا ہے اس کے علاوہ آپ کی مہارات کیا ہے لباس کون سا پینا ہوئے جی بیٹھنے کا سٹائل جو ہے وہ آپ کا چیک کیا جائے گا کہ آپ کس طرح سے سیٹ پر بیٹھتے ہیں تو دوستو جب آپ انٹرویو کے لیے داخل ہوتے ہیں آپ کے لیے جو سیٹ رکھی گئی ہوگی آپ نے وہاں پر بیٹھنا ہے بیٹھنا کس طرح سے ہے جی ٹیک لگا کر پرسکون ہو کر بیٹھنا ہے کسی قسم کی کنفیوزن شو نہیں کرنی اگر آپ چیئر کے اوپر آگے ہو کر بیٹھتے ہیں جھک کر بیٹھے ہوئے ہیں کنفیوز ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ایک بیڈ امپریشن ہوتا ہے آپ کے انٹرویو میں تو دوستو کنفیوز نہیں ہونا بلکل ریلیکس ہو کے بیٹھنا ہے اور جو سوال آپ سے پوچھا جائے اسی سوال کا جواب اتنا ہی دینا ہے جتنا ریکوائرڈ ہے یہ نہ ہو کہ آپ بہت زیادہ اس کی گہرائی میں چلے جائیں اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتاتے چلیں جس لیول کا آپ کا پیپر تھا اسی لیول کے آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے یہ بھی ممکن ہے کہ اسی ریٹن ٹیسٹ جو تھا اسی میں سے ہی آپ سے سوالات پوچھ لیے جائیں تو جو ریٹن ٹیسٹ آپ نے دیا تھا اس کو بھی یاد کرنا ہے اس میں سے بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو کوشش کی جائے گی آپ کا پیپر جو ہے ان کے سامنے ہے انہوں نے چیک کیا اس میں آپ کو دیکھا جائے گا کہ آپ کونس سبجیکٹ میں سب سے زیادہ کمزور ہیں کہ آپ جنرل نالج میں کمزور ہیں اسلامیک سٹیڈی میں اس کے علاوہ آپ سوشل سٹیڈی میں کس سبجیکٹ میں آپ کمزور ہیں اس میں سے بھی آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے دوستو اگر آپ کو اس میں سے کسی سوال کا جواب نہیں آتا تو آپ نے کیا کرنا ہے کنفیوز نہیں ہونا سوری بول دینا ہے اس سوال کا جواب اگر آپ کو نہیں آتا تو اگر آپ سوری بولیں گے تو وہ انٹریو لینے والا کیا کرے گا جی نیکسٹ کوشٹن پہ چلا جائے گا تو اس کے علاوہ دوستو جب آپ جائیں گے جی انٹریو کے لیے تو سب سے پہلے آپ کا نام پوچھا جائے گا اس میں اور اس کے علاوہ جی آپ کوشش کریں آپ کا جو نام ہے اس کا آپ کو مطلب بھی آنا چاہیے کہ آپ کا جو نام ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کے علاوہ آپ سے آپ کا تعلیمی بیک گراؤنڈ پوچھا جائے گا آپ نے کیا کیا ہوئے جی میٹرک کی ہے ایف ایس ای کی ہے بی ایس ای کی ہے تو وہ تعلیمی بیک گراؤنڈ آپ سے پوچھا جائے گا آپ کی مہارات پوچھی جائیں گی سکلز پوچھی جائیں گی آپ نے کوئی ڈپلومہ کیا ہے آپ کسی کھیل میں مہارت رکھتے ہیں وہ پوچھا جائے گا جی تعلیمی بیک گراؤنڈ میں پھر آپ کے مضامین بھی پوچھے جا سکتے ہیں جی کس مضمون میں آپ نے جو ہے وہ ایف ایس ای کی ہوئی ہے یا ایف اے کی ہوئی ہے تو وہ مضامین پوچھے جائیں گے پھر ان مضامین سے بھی آپ سے انٹرویو میں سوالات پوچھے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتاتے چلیں آپ نے لباس کس طرح کے پہن کے جانا ہے صاف سترا لباس ہونا چاہیے بے شک شلوار کمیز ہو یا آپ نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہو تو کوشش کریں جی جس طرح کا لباس ہو اس طرح کہ اگر آپ واسکٹ یا کوٹ پہن سکیں وہ پہن کر چلے جائیں تو وہ ایک اچھا امپریشن ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ دوستو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ زیادہ شوخ کلر کے کپڑے پہن کے نہیں جانے ایسے کپڑے پہن کے جانے ہیں جو اٹریکٹیو ہوں یہ نہ ہو کہ آپ بالکل ہی ییلو کلر کے کپڑے یا کچھ اس طرح کے جو برا امپریشن ہوتا ہے تو بالکل شوخ کلر کے نہ ہو آپ نے پینٹ شرٹ پہن کے جانی ہے تو کوٹ وغیرہ لگا کے جائیں اور بالکل نارمل ہو کے جانا ہے کسی قسم کی پریشان ہو کے وہاں پہ انٹرنی ہونا کیونکہ وہاں پہ جو چیز نوٹ کی جائے گی وہ ہوگا آپ کا کونفیڈنس لیول تو وہ آپ پور سکون ہو کے جائیں انٹریو دیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو کامیاب کرے گا ہماری دعایں آپ کے ساتھ ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک ضرور کریں مزید معلوماتی ویڈیوز کے لئے دوستو دیکھتے رہیے ہمارا چینل سپورٹس اینڈ نالج ورلڈ ہم جتنی معلومات ہوں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ویڈیوز میں شیئر کرتے رہیں گے تب تک لیے اللہ حافظ اللہ آپ کا حامی و ناصر